مرہوم ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ پاکستان کے سچے دوست تھے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کا ایرانی مسلح فاج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ٹیلی فونک رابطہ صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ اور دیگر آلہ حکام کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا آرمی چیف نے دونوں رہنماؤں کے انتقال کو علمناک اور ناقابل تلافی نقصان قرار دیا کہا پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کی افواج ہر موقع پر ایک ساتھ کھڑی ہیں ایرانی چیف آف جنرل سٹاف کا دکھ کی گھڑی میں سات دینے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر سیکیورٹی فورسز کا پشاور کی علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس بیزڈ آپریشن پانچ دہشتگرد جہنم واصل تین زخمی کاروائی علاقے میں دہشتگردوں کی موجودگی کے بارے میں دی گئی حساس معلومات کی بنیاد پر کی گئی دہشتگردوں سے مقابلے میں کیپٹن حسین اور حوالدار شفیق اللہ نے جام شہدت نوش کیا شہدہ کی نماز جنازہ پشاور گیریجن میں ادا کی گئی پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہوئی شواہد موجود ہیں بشام میں چینی انجینئرز پر حملہ کل ادم ٹی ٹی پی نے کیا وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پورا باقیہ افغانستان سے آپریٹ ہوا اگر کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی کا افغانستان میں ہیڈکورٹر رہے گا تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ایک کے بعد ایک دہشتگردی کا باقیہ ہو یہ نہیں چاہتے رفا میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری کیمپ میں آگ لگ گئی ہر جانب زخمی اور لاشیں شہدتوں میں اضافے کا خدشہ یورپی یونین نے اسرائیل سے عالمی عدالت انصاف کے رفا آپریشن روکنے سے مطالق فیصلے پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا کہا فریقین عالمی عدالت کے فیصلوں پر عمل درامت کے پابند ہے اسرائیل کی ڈھٹائی برقرار رفا سمیت غزہ پر حملے گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید اکیاسی افراد چہید اور ایک سو تیس زخمی کر ڈالی خلیج بنگال میں بننے والا طوفان بھارتی ریاست مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا بھارتی ساحلی علاقوں پر ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوایں چلیں بنگلہ دیش میں طوفان کے باعث ساحلی علاقوں سے دس لاکھ افراد کا انخلاق کیا گیا دوسری جانے و امریکی ریاست ٹیکسز میں طوفان اور ہوائی بھگولوں نے تباہی مچا دی پندرہ افراد ہلاک مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہزاروں افراد بجلی سے محروم سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے